جیسے ہی عید العزہہ یعنی بقریت کے دن قریب آتے جاتے ہیں لوگ مسلمانوں کو صلاح و مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ نردوش جانوروں کو مارنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے غرور اور گھمنڈ کی قربانی دیں جانوروں کے حقوق کے لیے سرگرم تنظیم پیٹا یعنی پیپل فاردی ایتھیکل ٹریٹمنٹ آف انیمز یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو انڈیا میں بھی سرگرم ہے پیٹا انڈیا کے نام سے ہر سال کوئی نہ کوئی ایسی مہم شروع کرتی ہے جس کا مقصد جانوروں کے یاد میں اقلیتی طبقے کے لوگوں کو نشانہ بنانا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے فالور اس مشن کو لے کر سوشل میڈیا پر ہڑبونگ مچانے لگتے ہیں ایسا ہی ایک مشورہ شیفالی ویدیا نام کی ایک خاتون نے دیا ہے انہوں نے اپنی ایک ٹوئٹ میں مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ مسلمان نردوش جانوروں کی قربانی کے بجائے اپنے گھمنڈ کو قربان کریں ان کا جب یہ ٹوئٹ وائرل ہوا تو لوگوں نے انہی کے پرانے ٹوئٹ کو ہائز ٹیک کر دیا جس میں انہوں نے چکن اور مچھلی کھانے کا اطراف کیا تھا یعنی وہ خود نان ویجیٹیرین ہیں شیفالی کا تضاد یا اس کا کنٹرادکشن صرف اس کا اپنا نہیں ہے بلکہ یہی ہمارا پورا سماج ہے ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور جو کرتے ہیں وہ کبھی کہتے نہیں یہی حال جانوروں کیلئے سرگرم تنظیم پیٹا کا ہے اسے مرتے ہوئے جانور تو نظر آتے ہیں لیکن مرتے ہوئے انسان نہیں پیٹا کی شرارت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اسے معلوم ہے کہ رکچہ بندن پر چمڑے کی راکی نہیں باتتے ہیں پھر بھی وہ اپیل کر رہی ہے کہ گائے کو بچائیں اور رکچہ بندن کے موقع پر چمڑے کا بیلٹ نہ باتیں دراصل پیٹا براہ راست قربانی کو ٹارگٹ نہیں کر سکتی اس لئے وہ انڈائریکٹ چوٹ پہنچانے کی کوشش کرتی ہے آسٹریلیا میں حکومت نے لاکھوں اوٹوں کو گولی مار دی اور پیٹا خاموش رہی راجستان میں اوٹنی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر بھی پیٹا خاموش ہے لیکن مذہبی تیواروں کے موقع پر اسے جانور دوستی ضرور یاد آنے لگتی ہے پیارے ویورز اسلام جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں زباہ کر کے کھانا سکیں جو جانور حلال ہیں انہیں زباہ کر کے کھا سکتے ہیں جب تک وہ زندہ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور جب ان کو زباہ کرنا ہو تو چھوری کی دھار تیز کر لیں تاکہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے ناظرین آج کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں نئے خبروں اور نئے تجزیوں کے ساتھ دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں